السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلا آلہ واصحابہ ومن طبعہم بحسان اللہ یوم الدین اما بعد فعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جَئِنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنِ تَفْسِيرًا محترم ناظرین اس سے پہلے والی ملاقات میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے اس کتابِ الٰہی کو اور اپنے اس آخری آسمانی دستور کو آسان فرما دیا ہے تاکہ لوگ اس میں جو مثالیں بیان کی گئے ہیں اس میں جو حکام بیان کیے گئے ہیں اور اس میں جو ہدایات انسانوں کو دنیا و آخرت کی زندگی کی کامیابی کیلئے دی گئی ہیں ان کو اچھی طرح سے آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں آج بھی اسی سلسلے میں آپ سے کچھ گفتگو ہوگی ہم سب اچھی ترقے سے یہ بات جانتے ہیں کہ جب سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے منصف سے نوازا گیا اور آپ کو سرفراز کیا گیا اور جب سے اللہ رب العزت نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی آخری کتاب کے نازل کرنے کی ابتداء فرمائی اسی وقت سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جو دین اور جو شریعت لے کر آئے تھے اس پر اور جو کتاب آپ کو دی گئی تھی قرآن کی شکل میں اس پر ترہ ترہ کے اعتراضات مشرقین کی جانب سے ہوتے رہے کفار کی جانب سے ہوتے رہے یہودیوں کی جانب سے عیسائیوں کی جانب سے ملہدین کی جانب سے اور ہر طرح کے لوگوں نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یا اسلام پر یا جو کتاب اللہ رب العزت نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے اس پر ترہ ترہ کے اعتراضات کیے جاتے رہے ہیں لیکن اللہ رب العزت نے اس کتابِ الٰہی کے نزول ہی سے جس قسم کے اعتراضات اس پر کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب میں ان اعتراضات کا مسکت اور دندہ شکن جواب بھی ذکر فرمائی ہے اور جس بہترین انداز میں جواب دیا گیا ہے اس سے اچھا کوئی اور جواب انسانوں کے بس کی بات نہیں ہو سکتی ہے اس لیے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ موجودہ حالات میں اور رہتی دنیا تک اسلام اور مسلمان اور قرآن ان سب کا سامنا کفار اور مشرقین سے ملہدین سے یہود و نصارہ سے جو اس کتابِ الٰہی پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان سے ان کا سامنا رہے گا اس لیے ہمیں اور آپ کو ان مشرقین اور کفار کے اعتراضات کا جو وقتاً فوقتاً وہ ہمارے سامنے اٹھاتے رہتے ہیں ذکر کرتے رہتے ہیں ان کا اگر مسکت جواب اگر تلاش کرنا ہے اور مناسب جواب اگر ایسے لوگوں کو دینا ہے تو وہ قرآن فہمی کے بغیر ممکن نہیں ہے اس لیے مسلمانوں کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ جب تک وہ اس دنیا میں موجود ہیں اس طرح کے لوگوں سے ان کا سامنا رہے گا اعتراضات ہوتے رہیں گے اور کچھ اعتراضات اللہ رب العزت نے اور ان کے مسکت جوابات اس کتابِ الٰہی میں ذکر فرمائے ہیں اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو ان اعتراضات کا جواب کیسے دیں گے اس لیے میرے سامنے آج سور فرقان کی آیت نمبر تیس ہے اللہ رب العزت نے اس آیتِ کریمہ کی اندر فرمایا ہے وَلَا يَعْتُونَكَ بِمَثَلٍ اِلَّا جَئِنَاكَ بِالْحَقِّ وَعَسَنِ تَفْسِيرًا وَلَا يَعْتُونَكَ بِمَثَلٍ یہ مشرقین اور کفار آپ کے پاس جو بھی مثال لے کر آئیں گے جو بھی اعتراض لے کر آئیں گے جو بھی شک و شبہ لے کر آئیں گے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے اِلَّا جَئِنَاكَ بِالْحَقِّ تو ہم اس اعتراض کا اس شک و شبہ کا سچا اور صحیح اور مسکت جواب آپ کے پاس لے کر آئیں گے اس قرآنِ کریم کے ذریعے سے اس کتابِ الٰہی کے ذریعے سے وَا اَحْسَنَ تَفْسِيرًا اور جو بھی اعتراض یہ لوگ کریں گے کچھ اعتراضات تو یہ لوگ کر چکے ہیں اور انہی اعتراضات میں سے مشرقین کے اسی آیت کی شروع میں اللہ رب العزت نے مشرقین کا یہ اعتراض ذکر فرمایا ہے لَوْ لَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْعَانُ لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْعَانُ جُمْلَةً وَاہِدًا مشرقین کا یہ اعتراض تھا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کہ اوپر جو کتاب نازل کی جا رہی ہے اس سے پہلے بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں تو آخر یہ فرق کیوں ہے اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل کی گئی تھی توریت ہے انجیل ہے زبور ہے صوفِ ابراہیم ہیں یہ کتابیں نازل ہو چکی ہیں اور اللہ رب العزت نے ان کتابوں کو یک بارگی بیعک وقت نازل فرمایا ہے لیکن آپ کا معاملہ یہ ہے آپ تو جب بھی کوئی حادثہ اور کوئی واقعہ رنمہ ہوتا ہے پیش آتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا ہے آسمان سے وحی آئے ہیں تو آخر یہ تفریق کیوں کی گئی ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی آسمانی کتابیں آئی ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بار میں ان کو انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرما دیا لیکن آپ کے اوپر جو کتاب نازل کی جا رہی ہے وہ تو تھوڑی تھوڑی نازل کی جا رہی ہے لہذا اللہ رب العزت نے مشرقین کے اس اعتراض کا جواب فرمایا لے نثبت فعادک اللہ رب العزت قرآن کریم کو آہستہ آہستہ جو نازل فرما رہا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دل کو پختہ کرنا چاہتا ہے مضبوط کرنا چاہتا ہے تقویت پہنچانا چاہتا ہے تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے اس لیے جبریل علیہ السلام اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہر ٹھہر کر قرآن سکھاتے تھے سمجھاتے تھے اور اس کی وحی نازل فرماتے تھے تاکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیں اور دل میں وہ محفوظ ہو جائے تو اللہ رب العزت نے مشرقین کے ایک اعتراض کا جواب یہ دیا کہ یہ قرآن آہستہ آہستہ نازل اس لیے کیا جا رہا ہے تھوڑا تھوڑا نازل یہ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کو پختہ اور مضبوط کیا جا سکے اور اس کے بعد جو آیت ہمارے سامنے ہیں اس میں بھی اللہ رب العزت نے ایک اور حکمت بیان فرمائی ہے اس کی حکمت کیا ہے کہ تھوڑا تھوڑا قرآن کا حصہ نازل کیا جا رہا ہے وجہ کیا ہے کہ مشرقین ابھی اور اعتراض کریں گے سوال کریں گے آپ سے تو اللہ تعالیٰ جب بھی یہ سوال کریں گے اس کا یا اعتراض کریں گے اس کا مسکت جواب سچا جواب آپ کو بتلائے گا قرآن کے ذریعے سے وَأَحْسَنِ تَفْصِیرَا اور ان کے اعتراض کی ان کے شبہ کی جو بہترین توجیح ہو سکتی ہے امدہ جواب ہو سکتا ہے وہ اللہ رب العزت اس کتابِ الٰہی کے ذریعے سے آپ کو بتانا چاہتا ہے یہ حکمت ہے یہ فلسفہ ہے قرآنِ کریم کے تئیس سالہ دورِ نبوت میں تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کا اللہ رب العزت اس کتابِ الٰہی کے اندر مشرقین اور کفار اور منافقین نے جو اعتراضات کیے ان کا بہترین انداز میں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے اور یہ مشرقین منافقین کفار ہر زمانے میں رہیں گے لہٰذا ہمارے اور آپ کے لئے بھی ضروری ہے کہ ہمارے سامنے وہ اعتراضات جو مشرقین کی طرف سے کیے گئے ہیں وہ ہمارے سامنے رہیں اللہ رب العزت نے ان کا کیا جواب دیا ہے وہ بھی ہمارے سامنے رہے ہیں اس لئے اللہ رب العزت نے اس کتابِ الٰہی کو آسان فرمایا ہے تاکہ لوگ دشمنانے اسلام کے اعتراضات کا مسکت اور دندہ شکن جواب دے سکے آئیے میرے سامنے ایک اور آیت ہے اور یہ آیت ہے سورہ نسا کی آیت نمبر ایک سو چہتر اللہ رب العزت نے قرآنِ کریم کے بہت سارے اوصاف بہت سارے نام اور بہت ساری صفات قرآن کے اندر اللہ تعالی نے خود ذکر فرمائے ہیں قرآنِ کریم کے انہی اوصاف میں سے جو اب تک ایک خاص صفت کہ یہ قرآن آسان کتاب ہے اسی طریقے سے کچھ اور اوصاف ہیں جو اللہ تعالی نے ذکر فرمائے ہیں کس لیے تاکہ یہ عذر ختم ہو جائے لوگوں کا کہ یہ کتاب ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے ہماری سمجھ سے بالاتر ہے یہ عذر ختم کرنے کے لئے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے یا ایوہ الناس قد جاءکم برہان من ربکم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ الناس سارے انسانوں کو خطاب کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو انسان تھے وہ اور قیامت تک اس دنیا میں جتنے انسان آنے والے ہیں سارے انسانوں کو اللہ تعالی نے خطاب کیا ہے ایوہ الناس اے لوگو قد جاءکم برہان من ربکم یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے برہان آ چکی ہے دلیل آ چکی ہے سند حجت آ چکی ہے برہان صحیح معنی میں ایسی حجت ایسی دلیل کو کہا جاتا ہے جس کو جھٹلانا ممکن نہ ہو اور جس کے ذریعے سے تمام شکوک و شبہات ختم ہو جائے زائل ہو جائے ایسی چیز کو عربی زبان کے اندر برہان کہا جاتا ہے اور یہاں برہان سے مراد یہ قرآن کریم ہے کہ یہ قرآن کریم تمہارے پاس آ چکا ہے دلیل کی شکل میں کس بات کی دلیل کی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کے سلسلے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچی نبی ہے آپ جھوٹے نہیں ہیں آپ نے جو دعویٰ کیا ہے نبی ہونے کا وہ سچا ہے اس میں کوئی شکو شبہ نہیں ہے تمہارے رب کی جانب سے اس سلسلے میں دلیل اور حجت اور برہان پہنچ چکی ہے آ چکی ہے اور اس کے بعد فرمائے وَعَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا اور ہم نے تمہاری جانب واضح صاف نور نازل کیا ہے روشنی نازل کی ہے اللہ رب العزت نے یہاں قرآنِ کریم کے دو اصاف ذکر فرمائے ایک تو برہان اور دوسرا وصف اللہ رب العزت نے قرآنِ کریم کا دوسری صفت یہاں ذکر فرمائے کہ ہم نے تمہاری جانب نور روشنی نازل فرمائے اور صرف لفظ نور ہی استعمال نہیں فرمائے بلکہ اس کی ایک اور صفت ذکر فرمائے نورم مبینہ مبین کے معنی واضح اور صاف واضح اور صاف نور روشنی تمہاری جانب نازل فرمائے اس صاف اور واضح نور اور روشنی سے مراد قرآنِ کریم ہے قرآنِ کریم کی یہاں دو صفتیں اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے ہیں تو آپ تصور کیجئے کہ جو کتاب نور ہو کفر اور شرک کی گھٹا ٹوپ تاریکیوں میں جو کتاب نورِ ہدایت ہو اور گمراہی اور زلالت کی پکڈنڈیوں میں جو کتاب سراتِ مستقیم ہو حبل اللہ المتین ہو اللہ تعالی کی مضبوط رسی ہو کیا وہ کتاب اتنی مشکل ہو سکتی ہے اتنی دشوار ہو سکتی ہے کہ لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے اللہ رب العزت اس کتاب کے واضح ہونے کی آسان ہونے کی یہ دلیل ذکر فرمائے ہیں کہ اب لوگوں کے لئے عذر باقی نہیں رہ گئے ہیں لوگ کہیں کہ ہماری سمجھ میں یہ کتاب نہیں آتی ہے یہ کتاب نور ہے روشنی ہے اور صرف نور ہی نہیں ہے روشنی ہی نہیں ہے بلکہ کہا نورم مبینہ نورم مبینہ واضح نور واضح روشنی ہے تو جو کتاب واضح نور ہو کیا وہ کتاب ایسی ہو سکتی ہے کہ اس کو یہ کہا جائے کہ یہ بہت دشوار کتاب ہے بہت مشکل کتاب ہے یہ سمجھ سے بالاتر ہے سمجھ میں نہیں آتی ہے ایسا ممکن ہے اللہ رب العزت نے اس سے پہلے جو صاف ذکر کیے ہیں میں نے کچھ ان میں فرمایا تھا کہ یہ محکم کتاب ہے کسی طرح کا کوئی خلل اس کی عبارت میں کوئی نقص اس کی عبارت میں موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے سمجھنے میں پریشانی ہو اور کہیں اس کی صفت مفصل بیان کی گئی ہے تفسیر سے اس کتاب میں حکام بیان کیے گئے ہیں اور تیسیر اس کی صفت بیان کی گئی ہے تبعین اس کی صفت بیان کی گئی ہے توضیح اس کی صفت بیان کی گئی ہے تفسیر اس کی صفت بیان کی گئی ہے جس کی اتنی ساری صفات بیان کی گئی ہوں اور ہر صفت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ کتاب انتہائی آسان اور واضح ایسی نہیں ہے جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہو تو یہ کیسے تسلیم کر لیا جائے کہ یہ کتاب ہمارے سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں فرمائی ہے یا ہمیں اس کے سمجھنے کی کوئی حاجت اور کوئی ضرورت نہیں ہے اور اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کی اندر سورہ نسا کی آیت نمبر ایک سو چہتر اس کے اندر قرآن کی صفت نور ذکر فرمائی ہے یہی ایک مقام نہیں ہے جس میں اللہ رب العزت نے اس کتاب الہی کی صفت نور اور روشنی کے طور پر ذکر فرمائی ہے بلکہ قرآن کے چار مقامات اور ہیں اور اس آیت کو لے کر پانچ مقامات ہو جاتے ہیں جہاں اللہ رب العزت نے اس کتاب کو نور قرار دیا ہے آئیے میرے سامنے سورہ مائدہ کی آیت نمبر سولہ ہے اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے قرآن کو نور قرار دیا ہے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی به اللہ منتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہ من الظلمات لنور بِعِذْنِهِ وَيَهْدِهِمْ اور اس کے بعد سورہ آراف کی آیت نمبر ایک سو ستابن ہے اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اس کتاب کو نور قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَسَرُوهُ وَاتَّبَعُ النُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعْهُ اُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور اس کے بعد تیسری آیت ہے سورہ تغابن کی آیت نمبر آٹھ ہے اس میں اللہ رب العزت نے نشات رمایا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمُلُونَ خَبِيرٌ اور اس کے بعد سورہ شورہ کی آیت نمبر باون ہے اس میں بھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نور قرار دیا ہے فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِيمَ الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانِ وَلَاكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي الْأَسْرَاتِ مُسْتَقِيمِ یہ پانچ آیتیں ہیں قرآن کریم کی جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نور اور روشنی قرار دیا ہے جس کتاب کی یہ صفت ہو کیا یہ مان لیا جائے کہ وہ ایسی کتاب ہے کہ صرف چند لوگوں کی سمجھ میں آئے اور بقیاء جو امت مسلمہ ہے اس کی سمجھ میں یہ کتابِ الٰہی نہیں آسکتی ہے یہ کیسے تسلیم کر لیا جائے اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ کی آئے تھے اس میں ارشاد فرمایا قَدْ جَاعَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ یقیناً تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آگیا ہے وَكِتَابٌ مُبِينٌ اور واضح کتاب آگئی ہے یہاں قرآنِ کریم کی دو صفات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں ایک تو نور اور دوسری صفت کتابِ مُبِين واضح کتاب صاف کتاب کھلے کتاب آسان کتاب اللہ رب العزت نے تمہارے پاس بھیج دی ہے اب کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہ گیا ہے اور اس کے بعد ارشاد فرمایا يَهْدِ بِهِ بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَارِزْوَانَهُ اللہ تعالیٰ نے یہ نور قرآن کی شکل میں یہ روشنی قرآن کی شکل میں یہ کیوں نازل فرمائی اس کا مقصد کیا ہے فرمایا يَهْدِ بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَارِزْوَانَهُ اللہ تعالیٰ اس نور الروشنی کے ذریعے سے اس واضح کتاب کے ذریعے سے سلامتی کے راستے بتلاتا ہے سلامتی کی راہیں بتلاتا ہے اللہ رب العزت کس کو سلامتی کی راہیں بتلاتا ہے فرما دیا ہے مَنِ اتَّبَارِزْوَانَهُ ان لوگوں کو سلامتی کی راہیں بتلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے در پہ رہیں گے تلفگار ہوں گے چاہنے والے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رضاِ الٰہی کی طلب اور جستجو جن لوگوں کے دل کے اندر ہوگی اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو سلامتی کی راہیں بتلاتا دے گا دنیا اور آخرت کے اندر دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لئے سلامتی کے راستے کونسے ہیں سلامتی کی راہیں گونسی ہیں مسلمان اس کتاب کو سمجھتے ہی نہیں ہیں تو آپ تصور کیجئے ایک تو یہ مسئلہ کی اس کتاب کو سمجھتے نہیں ہیں دوسری بات سلامتی کے راستے تلاش کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ضروری ہے اللہ رب العزت کی رضا مندی کے بھی ہم طلبگار نہیں ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جائے تو آخر ہمیں سلامتی کے راستے کیسے حاصل ہو سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں ہماری جان بھی محفوظ نہیں ہے مال بھی محفوظ نہیں ہے عزت و عبرو بھی محفوظ نہیں ہے ہر طریقے سے ہماری ہر چیز خطرے کی ضد میں ہے اور ہم اس کا نقصان بھی اٹھا رہے ہیں ہر طریقے سے ہمارے لئے ہر طرف سے خطرہ ہی خطرہ نظر آ رہا ہے سلامتی کے راستے ہمارے اوپر بند ہو چکے ہیں اگر ہم سلامتی کے راستے تلاش کرنا چاہتے ہیں سلامتی کے راستوں پر چلنا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں قرآن سمجھنا ہوگا قرآن کے ذریعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ اللہ رب العزت کیسے راضی ہوگا اللہ رب العزت نے سلامتی کے راستے اس کتابِ الٰہی میں کون کون سے ذکر فرمائے اگر کتابِ الٰہی کو سمجھیں گے اور ہم اللہ تعالی کی رضا مندی طلب کرنے کی کوشش کریں گے اسی لئے اقبال نے کہا تھا راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں راستے پر چلنے والا ہیں جب موجود نہ ہو گھر میں بیٹھا ہوا ہو اس کو راستہ کوئی کیسے بتلائے گا اس کو سیدھا راستہ کیسے کوئی رہنمائی کرے گا سیدھے راستے کی جانب اللہ رب العزت چاہتا ہے مسلمانوں کو سلامتے کے راستوں پر چلانا اور بتانا چاہتا ہے کہ سلامتی کے راستے ہیں لیکن ہم تو یہ کتاب الہی سمجھنے ہی کے لئے تیار نہیں ہیں اور فرمایا وَا يُخرِجُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ الْنُّورِ اور اس کتاب الہی کا مقصد کیا ہے نفاق کفر اور شرک اور الہاد بدعات و خرافات کی تاریکیوں سے نکال کر اللہ تعالیٰ اپنی توفیق سے لوگوں کو روشنی کی طرف لانا چاہتا ہے جو راستے واضح ہیں ان راستوں کی طرف لانا چاہتا ہے جو گمراہی کے راستے ہیں تاریک راستے ہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس کتاب کے ذریعے سے نکالنا چاہتا ہے وَيَهْدِهِمِ الْا سِرَاتِ مُسْتَقِيمِ اور سِرَاتِ مُسْتَقِيمِ کے جارب لوگوں کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے اور ان کو بتلانا چاہتا ہے لیکن افسوس کے باتی ہے کہ ہم تو اس کتابِ الٰئی کو سمجھنے کے لئے تیار ہی نہیں ہے اس آیتِ کریمہ کی اندر یہاں ایک تھوڑی سی ایک عقیدے کی خرابی اور صوفیہ کے یہاں جو ایک انتہائی خطرناک عقیدہ ہے اور مسلمانوں کی یہاں بھی عقیدہ آ چکے ہیں جو گمراہ لوگ ہیں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی جو صفت بیان کی ہے نور کی اس اسی آیت سے استلال کیا جاتا ہے کہ یہاں نور سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کتابِ مبین سے مراد قرآن ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے اس کا دعویٰ کیا جاتا ہے اور یہ خرافات سوفی لوگوں کی جانب سے مسلمانوں کی اندر آئی ہے جو دلائل دی جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول انسان نہیں ہیں بشر نہیں ہیں ان دلائل میں سے ایک آیت یہ ذکر کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نور قرار دیا ہے ایک تو یہ دلیل ذکر کی جاتی ہے اور اسی طریقے سے ایک حدیث بھی اس سلسلے میں ذکر کی جاتی ہے اور حدیث ذکر کی جاتی ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اول ما خلق اللہ نور نبی کا یا جابر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ یہ جابر سب سے پہلے اللہ تعالی نے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا تھا اور وہ بھی نور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کی ذات کا نور اپنی ذات کے نور سے پیدا فرمایا تھا اور اس کے بعد ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پیدا فرمایا ہے اس کائنات کی ہر چیز اللہ کے رسول کے نور سے پیدا کی گئی ہے جیسا کی روایت کے الفاظ میں ہے قلتو یا رسول اللہ اقبرنی انا اول شئین خلقہ جابر کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ بتلائیے کہ اللہ تعالی نے سارے چیزوں کے پیدا کرنے سے پہلے سب سے پہلے کچھ چیز کو پیدا فرمایا ہے اے جابر اللہ تعالی نے تمام چیزوں کے پیدا کرنے سے پہلے سب سے پہلے اللہ تعالی نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا ہے یہ حدیث بھی ذکر کی جاتی ہے اور آیت بھی ذکر کی جاتی ہے تو سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے آیت میں نور سے مراد قرآن ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے بات فرمایا ہے یہدی بہ اللہ تو کتاب مبین اور نور یہ ایک ہی چیز کی دو صفتیں اللہ تعالی نے بیان فرمائے ہیں اسی لئے یہاں مفرد سیغہ ضمیر کا استعمال کیا گیا ہے یہدی بھی اللہ اگر نور الگ چیز ہوتی کتاب مبین الگ چیز کی صفت ہوتی تو یہاں یہدی بے حیما تسنیہ کی ضمیر دو کے لئے استعمال کی جاتی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں عطف تو ہے لیکن عطف یہ مغایرت ذات کے لئے نہیں ہے مغایرت معنی کے لئے ہے جسے ہم عطف تفسیری کہا کرتے ہیں ایک تو یہ مسئلہ کہ قرآن کی جو آیت ہے یہاں نور سمراد قرآن کریم ہے اور جہاں تک حدیث ذکر کی جاتی ہے یہ حدیث محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ گھڑی ہوئی روایت کسی حدیث کی معتبر کتاب میں یہ حدیث موجود نہیں ہے اور عام طور سے لوگ مسنف عبد الرزاق کا حوالہ دیتے ہیں یہ حوالہ وہم ہے لوگوں سے غلطی ہوئی ہے وہم ہوا ہے صاحب ہوا ہے جنہوں نے اس کی نسبت کر دی ہے کہ یہ حدیث کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کو پیدا فرمایا ہے یہ مسنف عبد الرزاق میں موجود ہے یہ بات درست نہیں ہے لہذا سارے محدثین کے اتفاق کے ساتھ یہ روایت صحیح نہیں ہے اور مزید یہ ہے کہ جو صحیح حدیثیں ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں قلم کو پیدا کیا ہے اس صحیح حدیث ترمیزی ابو دعوت کی روایت ہے اس کے بھی یہ مخالف ہے اور دوسری حدیثوں کی اندر بھی اللہ کی رسول نے ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا ہے عبلیس کو نارے سموم سے پیدا فرمایا ہے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آدم علیہ السلام کی ضروریت میں سے اولاد میں سے لیازہ ہم سب اولادِ آدم ہیں سارے انسانوں کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے نور سے نہیں ہوئی ہے لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں ہے بلکہ آپ انسان ہیں بشر ہیں اور نور ہی کی بنیاد پر آپ کے سائے کا بھی انکار کیا جاتا ہے کہ آپ کا سائے بھی نہیں تھا یہ بات جی گھڑی ہوئی ہے اس کی کوئی آصل اور بنیاد نہیں ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کیا اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ ہمیں سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اس سلسلے میں گفتگو ہوگی وآخر دعوانا الحمدلہ رب العالمين کیا ٹھیکی چکڑی ہوگی موسیقی